بولی وڈ کی لیجنڈری ادھکارہ آشا پارک نے انجھانی ادھکار شمی کپور سے شادی کی افاہوں پر برسوں بعد اپنا موقف جاری کر دیا ونگ لائنر والی انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی کی دلکش ادھکارہ آشا پارک کے پوری زندگی چکہ چوند کے درمیان گزری مگر ان کی ذاتی زندگی تنہائی کی آغوش میں سمٹی رہی آشا پارک فلم ساز ہدایتکار ناصر حسین کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جب بولی وڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کے چچا ہیں انہوں نے اپنی سبانے حیات دی ہٹ گرل میں بھی اس بات کا کھل کر اظہار کیا تھا کہ وہ فلم ساز ناصر حسین سے محبت کرتی تھی ناصر حسین واحد شخص تھے جن سے انہوں نے محبت کی مگر وہ ان کی فیملی کو توڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی ان کے بچوں کو صدمے میں ڈالنا چاہتی تھی ساری زندگی تنہا گزار دینے والے آشا پارک نے حال ہی میں ارباس خان کے شو دی انونسیبل سیریز کے سیزن ٹو میں بطور مہمان شرکت کی جس کی مختلف ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے اس انٹرویو کے ایک مختصر دورانے کے ویڈیو کلپ پر آشا پارک نے ساتھی ادکا شمی کپور سے شادے کی افاہوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہاں میں نے اور شمی کپور نے شادی کر لی تھی انہوں نے سوالے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ افاہ ہدایتکار اوم پرکاش نے پھیلائی میں اور شمی کپور فیلم مہا بلشور کی شوٹنگ کر رہے تھے جب اوم پرکاش نے یہ افاہ پھیلانے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ افاہ اس قدر سے انجیدگی اختیار کر گئی کہ اس وقت شمی کپور جس خاتون کو ڈیٹ کر رہے تھے وہ بھی غفا ہو گئی انہوں نے انکشاف کیا کہ مسٹر ناصر حسین کے گھر پارٹی تھی جہاں لوگ میری اور شمی کی باتیں کرنے لگے جس پر میں نے کہا کہ ہاں ہم شادی کر چکے ہیں وہاں صحافی دویانی جاؤبال بھی تھی اور انہوں نے بھی یہ افواہ سن لی آشا پارک نے کہا کہ شمی کپور نے مجھ سے کہا کہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرانک کر رہے تھے یاد رہے کہ آشا پارک اور شمی کپور فلم تیسری منزل پاگل کہیں کا دل دے کے دیکھو اور جوان محبت میں ایک ساتھ اتکارے کے جوہر دکھا چکی ہیں شمی کپور نے انیس سو پچپن میں ایگیتہ بالی سے شادی کی لیکن وہ انیس سو پینسٹھ میں شمی کپور کو دنیا میں اکیلہ چھوڑ کر چلی گئیں جس کے بعد شمی کپور نے انیس سو انہتر میں نیلا دیوی کحل سے دوسری شادی کی جبکہ آشا پارک کمواری ہی رہی ماضی میں دیئے گئے کہ انٹرویو میں آشا پارک نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی قسمت میں شادی نہیں تھی انہیں اچھا لگتا اگر ان کی شادی ہوتی اور بچے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہونا تھا اس کا انہیں افسوس نہیں ہے